نیشنل کانفرنس کا اس خاندان کو یہ توڑ نہیں پائے اس خاندان کو یہ اگر ایک طرف سے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے دوسرے طرف سے بہت افسوس بھی ہوتا ہے خوشی اس بات کا کہ ان پانچ سالوں میں بھی ہمارا یہ قریبی رشتہ یہ لوگ توڑ نہیں پائے بے شک ہمارے دو حصے ضرور کیے لیکن یہ خاندان نیشنل کانفرنس کا اس خاندان کو یہ توڑ نہیں پائے اس خاندان کو یہ الگ نہیں پائے لیکن افسوس اس بات کا کہ ہماری اس خوشی میں جتنا ہم آپ کو شامن کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ administratively چلیے دل کا رشتہ یہ توڑ نہیں سکتے شاید سیاسی رشتہ بھی یہ توڑ نہیں پائے لیکن جو administratively ہمارا رشتہ تھا جہاں آپ جمہو کشمیر کے حصے نہ تھے اس کو تو کم از کم یہ نقصان کر پائے نہیں تو اس نیشنل کانفرنس کی کامیابی میں کرگل کی بھی کامیابی ہوتی جب ہم secretariat میں ملتے ہیں ان دنوں جب cabinet کی meeting ہوتی ہے جب ہم legislative party کی meeting کرتے ہیں اور میں دائیں بائیں اپنے ساتھیوں کے طرف دیکھتا ہوں تو مجھے بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کرگل کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں اور یہ آپ کی منظوری کے بینا ہوا اگر آپ کی منظوری کے ساتھ ہوا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی لیکن جیسے کہا حنیفہ صاحب نے سی سی صاحب نے اس فیصلے میں ذرا سے بھی آپ کی رائے جو ہے شامل نہیں کی گئی آج اسیمبلی کے ذریعے کوشش کی گئی کہ کم از کم یہاں سے ایک ایسی آواز جائے جس سے کہ دنیا کو پتا چلے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا 2019 میں وہ ہماری رائے حاصل کیے بینا ہوا تھا اس فیصلے میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا تھا اور ہاناں کے اسیمبلی میں آپ کا کوئی نمائندہ تھا نہیں لیکن جو آج وہاں سے قرارتہ پاس کیا گیا ہے اس میں آپ کی بھی آواز شامل تھی اب آگے جا کے اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہوگا کون کہہ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کی جو بھرزی ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا اب دیکھیں دونوں یہاں بیٹھیں آجی حنیفہ جان صاحب کانسل کا الیکشن لڑنے نکلے نہیں جیت پائے اس وقت ہنیفہ آپ کو لبا ہوگا کہ میرا اب راہ کیا میں کانسل نہیں جیت سکا آگے جا کے کیا کروں گا ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کچھ اور رکھا تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا تو وہاں سے پارلمنٹ کا الیکشن ہوا سب کی مرضی سے یہ امیدوار بنے آرام سے جیتے اب یہ پورے راہ کی نمائندگی جو ہے اس بڑے آئیوان میں جائے میں پارلمنٹ کا الیکشن لڑنے نکلا تھا نہیں جیتا اور ہارنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اب کروں گا کیا میں اب پارلمنٹ نہیں جیت سکا تو آگی تاکہ کیا کروں گا مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے چند مہینے کے بعد جمہو کشمیر کے وزیر اللہ کی ذمہ داری کرتی تو اسی طرح جو 2019 میں ہوا حالانکہ ابھی ہمیں اس میں بہتری کوئی نظر نہیں آتی آپ کے لئے لیکن آگے جانکہ اس کا کیا ہر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا اس کا کہاں سے علاج ہوگا وہ فرحان ہمیں پتا نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ہو ہی جائے گا